الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجماعین محترم بزرگو اس زمانے میں لوگ اس بات پر اور اس طرف لوگ کا ذہن جاتا ہے کہ اگر آج ہم دین پر چلنے لگے تو ہمارا گھرانا ہماری سوسائیٹی ہمارا خاندان ہماری رشتداری کیسے چلے گی اگر ہم مسجد میں چلے جائے نماز پڑھنے کے لیے یا ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھ لیں یا حج کے مہینے میں حج کرنے چلے جائیں تو ہمارے بال بچے کی کون فکر کرے گا اور پھر ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے نعوذ باللہ من ذالی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رازق اللہ رب العالمین ہے نہ کہ ہمارا مال رازق ہے نہ کہ ہماری تجارت رازق ہے نہ کہ ہماری کمپنی رازق ہے نہ کہ ہمارا بیجنس رازق ہے نہ کہ دنیا کے کوئی بھی معاشی نظام ہمارا رازق ہے رازق وہ ذات وحدہ لا شریک کی ہے تنہ تنہ وحی رازق ہے ان اللہ ہوا غزا قدر قوت المتین اللہ رب العالمین نے پورے دنیا کے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام کو وحی رزق دیتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو رزق دیتا ہے تو اپنے بندوں اور اپنے خاص بندوں اور اپنے راستے پر چلنے والوں کو بھلا رزق کیوں نہیں دے گا یہ انسان سوچ سکتا ہے جو انسان چوبیس گھنٹہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیتا ہے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے زکاة صحیح طور پر ادا نہیں کرتا حج فرض ہو جانے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا اس کے باوجود بھی اللہ اسے رزق دے رہا ہے اور جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی فرمابرداری کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کے راستے پر چلے گا تو کیا اللہ اسے رزق نہیں دے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ادا فرمائے گا رزق تو اللہ ہر انسان کو دیتا ہے ہر مخلوق کو دیتا ہے ایک ہے انسان کو رزق دینا اور ایک ہے رزق میں برکت تو اللہ تعالی کی جو خاص بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے اپنے خاص ہوتے ہیں اللہ تعالی اسے لوگوں کو سکون ادا فرماتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت ادا فرماتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے تو اس طرح کی جو سونچ ہے اور یہ سونچ یورپین کی والی سونچ ہے مغربیت تہذیب اور کلچر کلچر والی سونچ ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے ہم شریعت پر چلیں گے تو پھر ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ دین اور شریعت اس چیز کا حکم نہیں دیتی ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے مسجد میں آپ پرے رہے اور آپ ہر وقت ایسے کام میں لگے رہے کہ آپ ایک پیسہ نہ کما سکے شریعت نے اس کا بھی حکم دیا کہ نماز کے وقت آپ نماز ادا کرے اور شریعت نے اس کا بھی حکم دیا کہ جب آپ کو روپیہ کی ضرورت ہو تو آپ حلال روزی کما سکتے ہیں حلال روزی کمانے کی شریعت نے اجازت بھی ہے چاہے آپ جتنا کمائیں بات یہاں یہ آتی ہے کہ آپ اگر اتنا مال کماتے ہیں جو مال نساب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے الگ مسئلے ہو جاتے ہیں کہ اس پر زکاة بھی واجب ہو جاتا ہے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے اور انسان کے پاس وہ استطاعت جو حج پر جانے میں تمام طرح کے سہولیات محصر ہونی چاہیے اگر اتنا ہو گیا تو پھر حج بھی فرض ہو جاتا ہے تو محترم حضرات بات کہنے کی اصل بات یہی ہے کہ دین پر چلنے سے روزی میں کوئی کمی نہیں آتی نعوذ باللہ اور انسان جتنا دین اور شریعت پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا ہی خوشحال بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں اور تمام دنیا کی ہر طرح کے الجھلوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا اس لئے کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعے ہیں نہ کہ کسی انسان کے حکم کے تابعے ہیں جب اللہ رب العالمین کا بندہ اللہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے گا اپنے آپ کو سلندر کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف بڑھ کر کے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا تو جو انسان اپنی تمام زندگی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے دنیا کی بھی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آنے والے زندگی آخرت کی جو زندگی ہے وہاں کی بھی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا یہ اس زمانے میں جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ ان لوگوں کی ذہن میں آتے ہیں جن کا مجاز دینی نہیں ہوتا اور جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کے زندگی پر نہیں ڈھالتے اور اپنے مجاز میں دینی شرور پیدا نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کی تربیت دینی طور پر نہیں ہوتی تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو نعوذ باللہ یہاں تک کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کو گریب بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو ہمیں کو فقیر بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو ہمیں کو ایسے گھر میں پیدا کرنا تھا کہ جہاں ایک روٹی بھی نہ ملے اللہ تعالیٰ کو ہمیں کو بیمار کرنا تھا یہ سب کو یہ بہودہ سوالات ہیں سب کو فریہ جملے سب ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کو تربہ کرنی چاہیے اور اس طرح کے سوالات نہیں کرنی چاہیے دنگگی اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ جس حال میں رکھے اللہ ہمیں ایک روٹی کھلائے تو اس حال میں ایک روٹی کھا کر کے اللہ کا شکر عطا کرنا اور کبھی خدا نے خواستہ ایک روٹی بھی نہ مل سکے تو پھر اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہم سے کوئی کتاہی کوئی کمی ہو گئی ہے اس لئے کہ زندگی کا اصل مزہ وہ اللہ کے راستے پر چل کر آتا ہے اور نبی کی شریعت پر چل کر کے آتا ہے انسان مغربی تحضیب اور کلچر کو اپناتا ہے تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو گئی ہمارے پاس اچھے بنگلات ہو گئے تو ہماری زندگی اچھی ہو گئی ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہو گئی تو ہماری زندگی اچھی ہو گئی ہمارے پاس روپی دینار درہم اور ڈالر ہمارے پاس ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو گئی نہیں محترم بزرگو دوستو اچھی زندگی وہ ہے جن کی زندگی اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی زندگی کے مطابق ہو ان کی زندگی اچھی ہے جن کی زندگی میں برکتیں ہیں ان کی زندگی اچھی ہے جن کے پاس مال ہے وہ مال حلال طریقے سے کمائے گئے ہیں ان کی زندگی اچھی ہے اور جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہے نہ کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے اور جو مغربی تحذیب اور کلچر سے اپنے آپ کو اس میں رنگ لیتے ہیں اور رنگنا چاہتے ہیں جن کے پاس بہت سارا مال ہے وہی لوگ خوشحال ہیں جن کے پاس بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ لوگ خوشحال ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی غاریاں ہیں وہ لوگ خوشحال ہیں ایسا کہیں بھی قرآن حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ اس کے اپوجک اور اس کے برخلاف ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دنیا میں لوگوں کو روپیا مال ثروت عطا فرمایا جو اللہ کے خلاف اتر گیا اور اللہ کا نافرمان بن گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا تو محترم بزرگو دوستو اللہ کے راستے پر اور نبی کے شریعت پر جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی زندگی بہتر سے بہتر بنا دے گا اور آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی زندگی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین